قومی اسمبلی اجلاس میں بجلی کا معاملہ زیر بحث رہا حکومتی بینچوں کی جانب سے بجلی چوری اور ریکاوری نہ ہونے کا شکوا کیا گیا آپوزیشن لیڈر نے لائن لاؤسز ختم کرنے کے لیے ٹرانس فارمرز بڑھانے کا مشورہ دے دیا قومی اسمبلی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور زائد بلنگ پر گرمہ گرم بحث ہوئی وفاق وزیر آزم نظیر طارن نے ریکاوری کا شکوا کیا اور موقف اپنایا کہ بجلی کی فرہامی اگر حکومت کی ذمہ داری ہے تو اس کی ادائیگی شہریوں کی ذمہ داری ہے اپوزیشن لیڈر امار ایوب نے بجلی کے لائن لاؤسز کی وجہ ٹرانس فارمرز کی کمی کو قرار دے دیا ایم کی ایم کے مصطفیٰ کمال نے شکوا کیا کہ کراچی میں جو لوگ باقائدگی سے بل ادا کرتے ہیں وہ بھی لوڈ شیڈنگ سے محفوظ نہیں جو بل دینے والا ہے اگر وہ بھی اٹھارہ گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ برداشت کرے گا اگلے مہینے وہ بھی بل نہیں دیتا تو آپ جو ہے وہ لوسز کی مینیٹیوڈ کو اور بڑھا رہے ہیں رفاقی وزیر اتھارہ نے بتایا کہ لوڈ شیڈنگ صرف وہی ہو رہی ہے جہاں چوری یا لائن لاؤسز زیادہ ہیں جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ صرف ان ایریاز میں کی جا رہی ہے جہاں پک تھیفت یا لائن لاؤسز کے معاملات زیادہ ہیں اور اسی تناسب سے کی جا رہی ہے اتھارہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کراچی میں بارش کے دوران کے الیکٹری کی غفلے سے کرنٹ لگنے کا ایک بھی واقعہ پیش نہیں آیا موسیقی